یہ تبدیلی سرکار کا نیا فیصلہ اب گورنر ہاؤس لاہور میں کلچرل پرگرام ہوں گے کانفرنسز بھی ہوا کریں گی گورنر ہاؤس لاہور کو کمرشل بنیادوں پر جلانے کی تجویز وزیراعظم عمران خان کو ارسال کر دی گئی ہے بات کریں گے کذافی بٹ سے کذافی بٹ آگاہ کیجے گا کیا تجویز پیش کی گئی ہے عمران خان کو آج جی بلکل جی تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے سرکاری خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ایک اور بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ اب کمرشل بنیادوں پر جو ہے وہ چلائے جانے کی جو تجویز ہے جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے تجویز تھی پہلے لیکن گورنر پنجاب کی جانب سے جو ہے وزیر آزم کو یہ بتایا گیا کہ سرکاری خزانے پر جو ہے وہ بوجھ کم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے اور اس سے نہ صرف ریونیو جنرنیٹ ہوگا بلکہ جو سرکاری خزانے پر بوجھ ہے وہ کم ہوگا اور گورنر ہاؤس اپنا بجٹ جو ہے وہ خود پیدا کر سکے گا اور گورنر ہاؤس کے جو آخراجات ہیں وہ سرکاری خزانے کی وجہ ہے جو ہے گورنر ہاؤس سے ہی کٹھی ہونے والی آمدنی سے جو ہے وہ چلایا جا سکے گا اور مختلف تقریب کا جو ہے وہ انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں بہت شکریہ خزاپی برٹ آپ کا اصد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف ای ٹی ایف ایک بینقوامی ادھارہ ہے اس میں پاکستان کی کوئی پسند نا پسند نہیں ہے گریریس کے حوالے سے تحفظات جائز ہیں لیکن فیصلہ ایف ای ٹی ایف نہیں کرنا ہے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے لیکن جو ہماری کنسرن تھی اور بڑی لیجیٹمنٹ کنسرن ہے جو انہوں نے جس طرح سے لابنگ کی ہے وہاں پر جا کے ہمارے پاس تو ایک ہفتے پہلے جو ہے بورڈ میٹنگ سے فون کال آنی شروع ہوگی تھی کہ وہ انڈویجیل کمپنیز کو جا کے لابی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو فوری طور پر بلیک تس کرو پھر کہیں بھی رولز کے اندر یہ کوئی کونسپٹ نہیں ہے ایک ریپورٹ ہوتی ہے کہ انڈویجیل ہر ملک اپنی اپنی ریپورٹ ہے انڈیا نے الگ سے اپنی ایک ریپورٹ دی وہ اس کے بعد سیاسی تقریریں وہاں پہ ہو رہی ہیں پولٹیکل پرائٹ فارم کے لیے اس کو یوز کرے تو انہوں نے ابیوز کیا فیٹ ایف کے پروسس کو تو پاکستان کی یہ بلکل جائز مطالبہ ہے کہ انڈیا کو پوچر کی پوزیشن سے ہٹا ہے زد چھوڑ دیں اس اسباب کی طرف جائیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں وزیر اطلاع فواد چودری کا بھارت کو مشورہ ٹویٹ کر کے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سات لاکھ فوجی تائنات ہیں ہر دس کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے آپ سیکیروڈی پر اربوں روپے خرچ کر کے بھی مقبوضہ کشمیر میں انتخابات نہیں کرا سکتے نہ ہی آپ میں اس کی جرت ہے یہ ٹویٹ کیا ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے انہوں نے کہا کہ زد چھوڑ دیں اس اس اسب آپ کے طرف جائیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں خواتین نے بھارتی فوج کے خلاف ریلی نکالی کشمیری خواتین نے آزادی دو کے فلک شگاف نارے بھی لگائے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں خواتین نے بھارتی فوج کے خلاف ریلی نکالی ریلی کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری خواتین نے آزادی دو آزادی دو کے فلک شگاف نارے بھی لگائے اور پنجاب پولیس بچوں کے اغدا کے کیسز پر کابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گئی بچوں کے اغدا ہونے کے باقیات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے روہ سال پہلے دو ماہ کے دوران اغدا کیے گئے ایک سو انچاس میں سے پچپن بچے برامت نہ کرائی جا سکے مزید بتا رہے ہیں علی ساہی علی بتائی گا بھر میں دن بھر دن کم سن بچوں کے اغواہ کی بارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن پنجاب پولیس کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی پنجاب پولیس کے اپنے یہ دادو شمار کو اگر دیکھ رہے تو روہ بس جو ہے اب تک ایک سو انچاس کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جو کیا فیہر درج ہوئی ہیں جس میں ابھی تک جو ہے پنجاب پولیس سے پچپن بچے ریکوبر نہیں کروا جائے سکے اس میں سب سے جو زیادہ کیسز تھے وہ لاہور میں ہوئے جن کی تعداد چونسر تھی اور اس میں ابھی تک چھبیس بچے جو ہیں وہ لا پتہ ہیں اور ان کو ابھی تک پولیس کی جنب سے برامت نہیں کروا گیا بازیاب نہیں کروا گیا دوسرے نمبر پر فیصلہ باد ہے جس کے ابھی تک جو ہیں وہ چوبیس کیسز رپورٹ ہوئے جس میں چار بچے ابھی تک لا پتہ ہیں اور ان کو ابھی تک پولیس نے بازیاب نہیں کروایا تیسرے نمبر پر سرگودہ ہے جہاں سے دس بچوں کے اغواہ کیا گیا اور شے بچے ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہیں اور ان کے والدان کو تحال اپنے جو دل کے ٹکڑے ہیں ان سے نہیں ملویا جا سکا اگر بات کی جائے دیگر ازلا کی تو پندرہ زلوں میں سے کسی قسم کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ابھی تک بازیاب نہیں کروا جا سکا تو یہ پنجاب پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہر سال کم سے بچوں چھوٹ بہت شکریہ علی ساہیہ برفیلی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے مزید بات کرتے ہیں حیدر علی سے حیدر بتائے گا موسم کیسا ہے مری کے جی پی اے چوک میں موجود ہوں برباری کا سپیل بھی جاری ہے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت مری کا درجہ حرارت منفی چار تک گر چکا ہے سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت مال روڈ پر موجود ہے سردی کے باوجود سیاہ فیملیز بھی مال روڈ پر موجود ہیں میرے ساتھ ایک سیاہ فیملی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور مری کے موسم کو کیسے انجوائے کریں تین دن ہمیں ادھر ہو گئے ہیں لیکن اتنا مزہ اتنا انجوائیمنٹ ہماری پوری فیملی نے کیا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا اچھا انتظام ہے یہاں کا یہ آپ بتائیں کہ آپ ہمیں بہت مزہ آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ سردی بھی یہاں پہ اور جانے کے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور جانے کا دل بلکل نہیں کر رہا جو بلکل ان کا کہنا ہے کہ سردی بھی ہے انجوائی بھی کر رہے ہیں اور جانے کو بلکل دل نہیں چاہ رہا اور انتظامات بھی بہت اچھے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلنوں کہ برباری کا یہ سپیل وقفے وقفے سے چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ایک لدم جماعت و دعویٰ اور فلاہ انسانیت فانڈیشن کے عراضی اور ادارہ سرکاری تحبیر میں لے لیے گئے ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق قبضے میں لیے گئے تمام گیارہ تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل جاری رہے گا کسی کو نوکری سے بھی نہیں نکالا جائے گا مزید تفصیلات کیا ہیں ایڈیڈر بیروکیسی کیسر کوکھر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں جی بتائیں گے کیسر جی بلکل حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ نے جماعت و دعویٰ فلاہ انسانیت کی تمام پراپٹی قبضے میں لینے کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے تمام جو فلاہ ادارے تھے جماعت و دعویٰ کے تعلیمی اداریں ایمبولینس اس کے علاوہ مدرسے وہ تمام کے تمام قبضے میں لے لیے گئے ہیں ان کی مین پر قبضے میں لے گئے ہیں ان کی ہیومرسورس قبضے میں لے گئے ہیں اور محکمہ داخلہ نے حکوم جاری کیا ہے کہ جو قبضے میں لیے گئے مدرسی اور تعلیمی دارے ہیں وہاں تدریس کا کام جو ہے وہ ممول کے مطابق ہوگا اور کسی بھی قبضے میں لیے گئے ادارے کے ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے فاقی حکومت کو حدیعہ جاری کر دی ہے اور یہ حدیعہ جو فاقی حکومت کو بہی دی گئی ہے محکمہ داخلہ نے یہ ریپورٹ بہی دیا فاقی حکومت کو کہ تمام کام جو ہے وہ قبضے میں لینے کا جماعت و دعویٰ کا تمام پراپٹی مکمل کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے گیس ٹھیک ہے گیس سرکوکر بہت شکریہ آپ سلام پاکستان ٹوری فی نیوز کے ساتھ میں ہوں ہیدر آوان ہیڈ نائنز اپنی ملائزہ کی آپ کو عام خبر یہاں دیں گے ایتو صاحب عدالت اسلام آباد میں نندی پر پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی بابر آوان اور ساوک وزیراعظم راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے راجہ پرویز اشرف اور بابر آوان سمیت سات ملزمان پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے ملزموں نے سہیت جرم سے انکار کر دیا ہے خبر آپ کو دیں ایتو صاحب عدالت اسلام آباد میں نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی بابا راوان اور ساوک وزیراعظم راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے راجہ پرویز اشرف اور بابا راوان سمیت سات ملزموں پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے اتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں اتشام بتائیے گا جی بالکل نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں آج ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جو ملزمان ہیں ان میں ڈاکٹر بابر آوان ہے اور ان کے ساتھ چھے دیگر ملزمان ہیں جن پر عدالت نے آج فرد جرم آئیت کی ہے جج ارشد ملک ہیں اتصاب عدالت کے جج جنہوں نے فرد جرم پڑھ کر ملزمان کو سنائی اور ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوگا اور ٹرائل کے دوران جو تمام تر گواہان ہیں ان کو عدالت طلب کرے گی اور گواہوں کے بیانات ہوں گے اس کے بعد ان پر جرہ بھی کی جائے گی اب جب آج کی سماعت میں ڈاکٹر بابر آوان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چار گواہ آئندہ سماعت پر طلب کیے جائیں جس پر پروسیکیوٹر نے وقت مانگا عدالت سے انہوں نے کہا گواہ طلب کرنے کے لیے وقت دیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ دستاویزات دی ان کو بطور پہلا گواہ طلب کیا جائے جس کے بعد ڈاکٹر بابر آوان نے کہا کہ ٹرائل سے نہ بھاگیں اور جو نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی آرڈیننس کے تحت جو قانونی طور پر یہ نکات درج ہیں کہ ٹرائل تیس دن کے اندر مکمل ہونا چاہیے اس کے بالکل مطابق چلیں اور ٹرائل کے لیے چار گواہ طلب کیے جائیں جس کے بعد عدالت نے گواہوں کو طلب کیا ہے اور یہ سمات انیس مارچ تک ملتوی کی گئی ہے اب اس ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ ٹرائل ڈاکٹر بابر آوان کی جانب سے یہ بھی استعداہ کی گئی عدالت سے کہ یہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلایا جائے لیکن چونکہ پروسیکیوٹر نیب نے وقت مانگا ہے تو اب انیس مارچ کو اس کی آئندہ سمات ہوگی اور انیس مارچ کو اب گواہ پیش ہوں گے عدالت میں اپنا بیان کلم بند کرائیں گے اور باقاعدہ طور پر اس ٹرائل کا آغاز ہو چکا ہے سات ملزمان ہیں اس ریفرنس میں جن پر یہ لگایا گیا ہے الزام کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے شروع ہونے میں تاخیر کی اور بھارت کا ایک کے بعد ایک جھوٹ پلوامہ حملے کے ایک کے بعد ایک ماسٹر مائن بدلنے لگے بھارت پہلے گیارہ سال پہلے مرنے والے غازی عبد الرشید کو پلوامہ حملے کا ماسٹر مائن ثابت کرنے پر طلا رہا اب موہد بھائی نامی شخص کو پلوامہ حملے کا ماسٹر مائن قرار دی دیا بھارتی میڈیا نے نئی کہانی گھڑتے ہوئے کہا کہ مدسر احمد خان اور موہد بھائی اور اس کے ساتھی خالد کو گزشتہ روز پلوامہ کے علاقے ترال میں ہونے والے مقابلے کے دوران حالا کر دیا ہے تو افسوس ناقص صورتحال ہے کہ بھارت ڈھٹائی پر طلا ہوا ہے بھارت کا ایک کے بعد ایک جھوٹ سامنے آ رہا ہے پلوامہ حملے کے ایک کے بعد ایک ماسٹر مائن بدلنے لگے سیالکوٹ ائرپورٹ کی بندش کا معاملہ زرائے کے مطابق سیالکوٹ ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن تین مارچ سے لاہور ائرپورٹ سے جاری ہے جبکہ لاہور ائرپورٹ چیڈیول میں آٹھ سے زائد پروازوں میں اضافے اور ائرپورٹ پر رشت بڑھ گیا ہے مزید بتا رہے ہیں سعید احمد جی سعید سیالکوٹ ائرپورٹ کی بندش کے بعد سیول ایویشن تھارٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیایا تھا کہ تو بیشتر پروازے ہیں وہ لاہور ائرپورٹ سے ہی انہیں جو اپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا ان میں سے تقریباً سات سے آٹھ پروازے زاندہ کی بنیاد پر لاہور ائرپورٹ سے ہی جو بیڑونے ملک اور اندونے ملک جو ہے وہ اپریشن جو فکر